ڈی نیس کا کھیل چلنے والا نہیں ہے آڈی نیس کا کھیل چلنے والا نہیں ہے یہ بات تو تھاگرانی بھی سمجھ دینا چاہیے نوام ملک میں بھی سن لینا چاہیے اور کانگرس کے جتنے لوگوں لونے بھی سمجھ دینا چاہیے آپ کو احسان نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو اگر آپ ریزوروشن دے رہے ہیں تو آپ کو احسان نہیں آج کے ریزوروشن نشیست کے روح روان ہوا مالشتر کے قائد محترم درم آلی جناب ڈاکٹر غفار خادری صاحب صدر شہر صدر آلی جناب ساریخ نرچبندی صاحب میرے رفیر نے کہا ہوا آلی جناب فیروز خان صاحب عیسیٰ خاجی صاحب جتنے ڈائس پر ویٹھے ہوئے اور صاحب نے ویٹھے موزیس مائمان اور میری ماں و بہنوں تبتے ہوئے سہراؤ سے گلے تر نہیں مانگے جاتے ہیں تبتے ہوئے سہراؤ سے گلے تر نہیں مانگے جاتے ہیں آپ کی سطح سے کوہر نہیں مانگے جاتے ہیں اپنا ہاتھ نجمی کو دکھانے والے یوہان فیلہ کے مخدر نہیں مانگے جاتے ہیں عزیز صاحب اور دوستو آج کی یہ نشیست اس لیے احمد کی حمید ہے کہ آج ہم کو یہ بتائے کرنا ہے کہ آنے والے ہمارے ناو نیحالو کا مستفیل کیا ہوگا یہ ہے سب سے اہم بات یہاں پر اب یہ بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ریزورشن کے تعلق سے گورنمنٹ آف مانشٹر کوئی آڈینے سکھر نکالنے جا رہی ہے ایک بات کوئی آپ ازہین نشیل کر آدھو آپ سب سے پہلے مانشٹر گورنمنٹ میں پیٹھے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی آپ بات پر ان کے کھیل کو سمجھ کے کوشش کرو یہ جب جب آرڈینے سکھر نکالنے کی بات کریں گے سمجھ لینا یہ آپ کو ایک حسین دھوکہ دے رہے آرڈینے سکھر جب جب کریں گے یہ آپ کو حسین دھوکہ دے گے کیونکہ اس سے پہلے پھر ترہ چونے آرڈینے سکھر نکالا تھا کیا ہوا اس کا حال کیا ہوا اس کا حال وہ یوں ہی نورہ نظر ہو کے رہ گیا عزیز ستھو اور دوستو جن کی تینے کی نیت صاف ہوتی ہے وہ آرڈینے سکھر نہیں نکالتے ہیں دونوں ہوسپیس تمہارے پاس میں مجھارٹی ہونے کے بعد میں ایک سے نکالا جاتا ہے خانون بنایا جاتا ہے جب خانون بنایا جائے گا تب ہم کو حق مل گیرم احسر ہوگا عزیز ستھو اور دوستو یہ کانگریس راشتراتی کانگریس اور یہ شوسینہ جو آج ساتھ تمہیں بائی ٹی وی ان کی چانت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج میری مائے بینہ یہاں پر موجود ہے آج میرا ایسے کئی بزرگیاں پر موجود ہے جو یقیناناً واقعے میں اپنے نوجہونوں کے مستقبل کے لئے فکر مند ہیں اور جو لڑائی یہاں سے شروع کی گئی ہے ریزروشن کی میں خاص طور سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ایسے ایسے خائدین کو چنگے دیا ہے ایسے ایسے خائدین کو آپ نے اپنے اوٹوں کے حضرائی دیئے ہیں جو آپ کے نوجہونے کے مستقبل کے بارے میں سوچے جیسے ایسے ایسے جلیل صاحب اور ڈاکٹر کفار خادی صاحب عزیز ساتھ کے بارے میں سوٹ ہو یہ ریزروشن کا کھیل ہم نے بہت دیکھا ہے لچے دار حکومتوں کی باتیں بہت دیکھئے ہیں ڈاکٹر مال مہنسی نے سچر کامیٹی کی ریپورٹ بنائے لگائی تھی کیا آلوہ سچر کامیٹی کی ریپورٹ کا جب ریپورٹ آپ کے پتن پہ آ چکی ہے ریپورٹ آپ کے پتن پہ پڑ چکی ہے آپ کے مسلمانوں کی پوری تباہی سامنے آ چکی ہے آپ کا معلوم ہے کہ مسلمان کہاں کیسے تباہ تاراج ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی کیا وجہ ہے کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی ہے اور جو احتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں جو پروٹیسٹ ہم ریزروشن کے تعلق سے کرنے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کے کوشش گزار کروں کہ مہارشن کے ریزروشن کی لڑائی کے اوپر میری پوری نظر میں اس کے چھوٹا سا ایک تالیبین ہوں میں ایک سوٹ کوڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہوں کہ ریزروشن کے آوازیں بہت بار ہوتی ریزروشن کے ناٹا گوڑ ڈرامے بھی بہت کیے گئے لیکن آشرت ہم کو ہم احسر نہیں ہوا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بلا سوہ دیشنوں سے جو اس وقت کانگرس اور راستواتی کانگرس کے مکہ منتری تھے محمود الرحمان کمیٹی کا انہوں نے تائیر کیا تھا محمود الرحمان کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ صرف محمود الرحمان کمیٹی کا اندر اشتر بستے والے مسلمانوں کی حالات کا پورا تذزیہ کریں گے حکومت کو ریپورٹ پیش کریں گے صرف محمود الرحمان صاحب نے جنہیں محمود الرحمان صاحب سے زائد مسلمان بستے ہیں جس میں ہماری مائے بہینیں ہیں پسپاندہ طبقات ہیں جو بھی کاروبار سے پیشے سے جڑے ہیں مسلمان تمام لوگوں کی انہوں نے ریپورٹ کانگریس اور راستواتی کانگریس کے پٹل پر دے دی اور ریپورٹ کے اندر محمود الرحمان نے کھلا طور پر کہا کہ آٹھ فیصد مسلمانوں کو بارشتر میں ریزروشن ملنا چاہیے آٹھ فیصد ملنا چاہیے وہ تعلیم میں بھی ملنا چاہیے وہ صحب میں بھی ملنا چاہیے وہ سیاست میں بھی ملنا چاہیے یہ محمود الرحمان صاحب نے کہا ہے کیا وجہ ہے کہ کانگریس اور راستواتی کانگریس کی گورنمنٹ نے ہم کو آٹھ فیصد ریزروشن نہیں دیا اس کے بعد پٹل ترات چوانہ میں دوزار تیرہ میں الیکشن سامنے تھے ان کو مسلمانوں کے ایک چریدہ دس سے بارہ فیصد اس کی انہوں نے آڈین ایس کا کھیل کھیلا اور پانچ فیصد ریزرورشن دینے کا آڈین ایس نکالا میں کھلے طور پہ یہ آپ ایک بات کر رہا ہوں اے غیور مسلمانوں بات کو زہین نشین کر لو کہ اسمبلی کے اور افدان پریشت کے اور آپ کے دونوں ہوسٹ کے اندر کانگریس اور راشتہ آجی کانگریس کی پوری مجلدی تھی آپ کی اسمبلی میں بجلدی تھی آپ کی مدھان سوا میں بجلدی تھی آپ کی مدھان پریشت میں بجلدی تھی آپ کو آڈین ایس نکالنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو خانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں مسلمانوں کے ساتھ میں قطعہ مضاف کیا اس سے بات جب مجلس اعتحاد المسلمین 2013-2014 میں جب آرمہ آباد میں آئی جب مہارشتر میں اس کا جنم ہوا ہوا اور جب مہارشتر اندر پھول نے پھیننے لگی تو ہماری خیادتیں اُبھرنے لگی جب ہماری خیادت اُبھر کے سامنے ہیں تو ان کی سچائی کی اُبھر کی ساری ہمارے سامنے آکے لگی تو ایک بات یاد رکھئے کہ یہ آڈین ایس کا کھیل ہم نے بہت دیکھا ہے لیکن ہمارا جو احتجاز ہوگا جب تک مہارشتر گورنمنٹ ایکٹ اور خانون نہیں بناتی جب تک ہمارا احتجاز چاری رہے گا آپ کو خانون بنانا پڑے گا آڈین ایس کا کھیل چلنے والا نہیں آڈین ایس کا کھیل چلنے والا نہیں ہے یہ بات ہوتو ٹھاگرینے بھی سمجھ دینا چاہیے نوام مالک میں بھی سن لینا چاہیے اور کانگریس کے جتنے لوگوں لونے بھی سمجھ دینا چاہیے آپ کو احسان نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو اگر آپ ریزوروشن دے رہے تو آپ کو احسان نہیں کر رہے ہیں س 59건 بخشی تم پر مسلمانوں کو بخشی نوال یہ ہمارا ہاتھ ہے یہ آپ کو دیانا پڑے ہیں اور ایک بات میں کہدو کہ ہمارا احتجاز چار یہ ترنگا ریلی کے نام سے ہمارا خادر امتیعہ صادیہ synt نے اس کا نخواب کیا ہے ڈاکٹر کوپھر نے یہ ترنگا ریلی نکلنے کا ریلی نکلنے کیا لیئے ہی emption کو ممیقی اوپر میں آپ لوگوں کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پتنمن طریقے سے ریلی نکلنے والے ہیں ہم اپنے حق دہا رہے ہیں کہ لیے نکل رہے ہیں لیکن ہم نے راجستان کے اندر کچھ اور اگرشن کی دیکھا ہے ہم نے کچھ اور اگر پروٹیس بھی دیکھا ہے جب راجستان کے اندر کچھ اور اگر پروٹیس بھی بات آئی تو کروڑا روپے کی سمپتی کو انہوں نے نقصان کیا تھا تھا اور راجستان کے اندروں نے کوئی ریزوروشن دیا گیا ہے راجستان میں کوئی ریزوروشن دیا گیا ہے اسی طرح ہم نے ہریانے میں چاٹو کا بھی اپروٹس دیکھا ہے ہم نے چاٹو کا بھی احتجاج دیکھا ہے کیا ہوا چاٹو کے احتجاج کے پر چاٹو کے احتجاج نے کروڑ روپے کی سمپتی دخش کر کے رکھ دی جاٹو کے احتجاج کے اندر ریل کی پٹیا توڑ کے بھیگتی گئی جاٹو کے احتجاج کے اندر کروڑ کی سمپتی نظر آتیش کر دی گئی اور اس کے بعد میں چاٹوں کو آرکشن کیا گیا یہ مسلمانوں کی شروعات ہے اگر مسلمانوں کے آرکشن کا خانون تم نے نئے بنایا ہے تو مجبور نہیں کرنا ہم کو گجر اور چاٹوں جیسا ہی لگتا ہے ہم کو نیدرشان اور پروٹیس کرنے کے لئے مسلمان پیچھے بیٹھیں گے نہیں اگر اس باہشہ ہی تم کو سمجھ میں آتی ہے اور یہ حکومت کے کان اگر جب ہی کھلتے ہیں تو مجلس حتیات والمسلمین ہمارے خائدین آپ کے ہر سوا کا جواب دینے کے لئے ہم تیار ہیں کیونکہ ہم ہماری حق گلتے ہیں لڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں اگر حقیقت میں اپنے نوجوانوں کے لئے اگر آپ سنجید آئے اگر واقعے میں آنے والی ہماری نسلوں کے لئے آپ سنجید آئے تو ریزرشن ہماری ضرورت زندگی ہے آپ کے نونحال آپ کے نوجوان آپ بڑے سے بڑے ادارے کے اندر اگر ریزرشن رہیں گا تو ان کو جگہ فکس نہیں وہ بڑے سے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے آپ کو بڑے بڑے ہوتوں کے پر ہمارے لوگ دکھائی دیں گے اس کی لڑی لڑی جا رہی ہے مجلس حتیات والمسلمین آنے والی اپنی نسلوں کو آپ نے آنے والی نسلوں کو اپنی کامیاب کے طرف دیکھنا چاہتی ہے اس کی لڑی مجلس حتیات والمسلمین لڑ رہی ہے وزید صاحب کے بڑے دوستو آپ لوگوں کے یہ بتا رہا بہت ضروری تھا آپ لوگوں کے سامنے گوشت گزار کرتا بہت ضروری تھا ہمارے خائدین کم سے گا مہینے اور دیڑ مہینے سے شہر کے گوشت گوشتر جا کے اس کی اہمیت کو بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم سمجھ کو آرکشن کیوں ضروری ہے مسلم سمجھ کو آرکشن کیوں ضروری ہے اور اس کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم کو اتحاد اور متعین ہونے کیوں ضرورت ہے مزید صاحب کے بڑے دوستو تو آپ کو گیارہ تاریخ کے دن متعین ہو کہ آپ جسی طریقے سے ساتھ آ سکتے ہو تو ساتھ آ کے تعاون کیجئے جس طریقے سے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اس ایجیٹیشن کا مدد کیجئے لیکن ابھی جلسہ میں غفار خادری صاحب ہمارے خائد مہترم سے میری کچھ بھی پہلے بات دی جاؤں مزید میں تو اسی پروگرام کے لیے محمد کی پرمیشن کے لیے جا رہے ہیں یہ حکومت کو معلوم بہت اچھتے لی خیصیٰ ہے کہ کتنا بڑا ایجیٹیشن محمد میں ہونے جا رہا ہے تو آج نوہ ملک آرڈیننس کے پھر بات کر رہے ہیں پھر مہارشتر گورنمنٹ پاس کے ساتھ آرکشت دینے کے آرڈیننس لانے کی بات کر رہی ہے اس لئے میرا مطالبہ ہے میرا خائدین کے ساتھ میں اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ جب تک ایکٹ نہیں بن جاتا ہمارا احتجاج مسلسل جاری رہے گا جب تک خانون نہیں بن جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا خانون جیتیشن بن جائیں گا آرکشت دینے ہماری قتل ہو